دوستو کرپٹو کانسی یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں آپ سب یہ بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست نظام ایک نئے ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں بٹکوائن کے ایک ایمپورٹن اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو کرتے ہیں شٹارٹ تو دوستو جیسا کہ ویڈیو کے ٹائٹل پر آپ نے دیکھا کہ بٹکوائن کو لے کر ہم کس سینریو میں بولیش ہو سکتے ہیں اور کس سینریو میں بیاریش ہو سکتے ہیں حالق دیکھو مجھے اگر میری اپنی پرسنل لائے پوچھو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بٹکوائن کے پرائز میں ایک کریکشن ایک گراوٹ اور دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر یہ آنسٹ اپ ڈیٹ آپ کا پہنچانا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو دیکھنا دھیان سے دیکھنا کافی ریسرچ کے بعد آج کافی دیر محنت کرنے کے بعد ایک ریسرچ ٹائپ کی کی ہے تو پھر اس کے بعد سمجھ ماں سکتا ہے آپ کو کہ مارکٹ کا سینریو کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ ریزنز ہیں ایسے جس کو لے کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بٹکوائن کا پرائز آنے والے کچھ دنوں میں بیاریش ہو سکتا ہے جیسے کہ صبح کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 43,000 اور 44,000 یہ ایک ایسے سپورٹ ہیں کہ اگر بٹکوائن کے پرائز نے ان کو بریک کیا تو پرائز 37,000 تک جا سکتا ہے 35,000 تک بھی جا سکتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کیونکہ میں دوستو ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں سیمپل اور آنسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ چیزوں کو کامپلیکیٹیڈ نہیں کرتا ہوں ڈیلی اپ ڈیٹ کرتا ہوں صبح کے وقت تو روز مرہ میں کیا ہوتے ہیں بٹکوائن کے سپورٹ اور کیا ہوتے ہیں میں ریشٹنس یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ ایک تو آلٹ کوئنس لے لیتا ہوں جو تھوڑا سا ٹینڈنگ ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس سے ابھی فیلال دیکھو مارکٹ کو کافی لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بولیش ہے مارکٹ یہاں سے پرائز اوپر جائے گا اوپر جائے گا ٹھیک ہے میں ان کی بات مان رہا ہوں لیکن دیکھو سپورٹ پر پرائز ہے اگر سپورٹ ٹوٹ بھی سکتا ہے سپورٹ پر پرائز باؤنس بیک کرتا ہے لیکن سپورٹ سے پرائز ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر نیچے گرتا ہے تو ہمیں سکھے کا دوسرا پہلو ہونا چاہیے دیکھو یہاں پر بٹکوائن کو لے کر مجھے سیونٹی پرسنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ بٹکوائن بیاریش ہو سکتا ہے تھرٹی پرسنٹ چانس ہے کہ بٹکوائن یہاں سے بولیش بھی ہو سکتا ہے تو چلو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا تو دوستو یہاں پر چارٹ کو میں نے کافی زیادہ شرنگ کیا ہوئے کافی زیادہ شرنگ کیا ہے مطلب کی جتنا ہو سکتا ہے اتنا شرنگ کیا ہے اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا دیکھو ڈیلی چارٹ پر بٹکوائن کا پرائز جب اپٹین لگاتا ہے جسے کہ میں تھوڑا تب پیچھے آپ کو دیکھاتا ہوں اگر ہم پیچھے چارٹ کو دیکھیں گے تو پرائز نے ایک اپٹین لگایا ہے اس کے بعد اس طرح کا ایک بول فلیک بنانے کی کوشش کی اور یہاں سے جب بریک آؤٹ ملا تو کافی زیادہ اوپر گیا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر سمجھنا چیز رو پرائز یہاں پر تھا کہاں پر لگ بھگ 3800 تک USGT تک پرائز آ گیا تھا اور اس کے بعد پرائز میں صرف رائز ہمیں دیکھنے کو ملا ابھی جو تھوڑی بہت گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے بس وہ تو اتنی سی ہی ہے تو یہاں سے پرائز نے پمپ لیا لیکن یہ پوائنٹ جو تھا یہ 61.8 کا فیبناسی لیول تھا جو کہ ایک گولڈن لیول ہوتا ہے بیٹکوائن اگر اس کے پار جا کر کنفرمیشن دیتا ہے اوپر جانے کی تو پرائز میں ایک اچھا کاسا رائز دیکھنے کو ملتا اور یہ ہائی بھی ٹوٹ سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن جب اس گولڈن لیول سے اگر پرائز یہاں سے ریکشن ملتا ہے اور پرائز نیچے آتا ہے تو یہاں سے امید ہوتی ہے کہ پرائز میں اچھا کاسی گراؤٹ ہو سکتی ہے اور اچھا کاسی گراؤٹ ہوئی بھی چارڈ کو بھی کافی زیادہ شیرنگ کیا ہوا ہے اس لئے آپ کو اس طریقے کی چیزیں لگ رہی ہیں دیکھو میجر سپورٹ بیٹکوائن کو لے کر ابھی جو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کیا ہے یہ 29,000 کا 30,000 کا یہاں پر دیکھو میں نے آپ لوگوں کو پہلے جب یہاں تک مارکٹ گر کے آئی تھی تو میں نے وہاں پر کافی لوگ بول لائے تھے کہ بیاری شوگی مارکٹ اور بیاری شوگی اس کو توڑ ہوئی گی لیکن مجھے وہاں پر ایسا فیلنس آئی تھی کہ مارکٹ بولیش ہو سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ مارکٹ بولیش ہوئی اچھا کاسا پمپ ہوا 68 یہ جو گراؤٹ ہوئی تھی اس کا 61% لگ بھگ اوپر گئی مارکٹ اب یہاں پر چیزوں کو دھیان سمجھنا ہے کیونکہ یہاں پر میں خود کے انالیسس کرتا ہوں اور یہاں پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھو گے تو میں کچھ لیولز کو پلوٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کیوں ایسی فیلنگس آ رہی ہے کہ بیٹکوائن کے پرائز میں کچھ ڈمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے پرائز نیچے گر سکتا ہے سیونٹی پرسنٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے تھٹی پرسنٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پرائز بولیش ہو سکتا ہے چلو دیکھتے ہیں کیسے دوستو یہاں پر جو پیٹرن میں نے فرم کیا ہے یہ کسی بھی انفلینسر نے بھی آپ کو نہیں دکھایا ہوگا چیک ہے اچھے سے پرائز کو ریاکٹ کر رہا ہے اچھے سے فالو کر رہا ہے کافی ٹائم سے کر رہا ہے دیکھو پرائز میں ایک اپ ٹرین لگا تھا پرائز یہاں سے ٹوٹ گیا تھا اس میجر سپورٹ پر یعنی 29,000 پر سپورٹ لیا ہے پرائز نے اور آلماسٹ 43,000 تک جانے کے بعد 29,000 پر سپورٹ لے کر مارکٹ گئی تھی اوپر کہاں تک گئی تھی مارکٹ لگ بھگ یہاں سے اور یہاں تک ڈبل ہو گئی تھی 65,000 USD تک مارکٹ چلی گئی تھی بٹکوائن کا پرائز اب یہاں سے کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملا پرائز آیا نیچے اب یہاں پر اگر آپ گھور سے دیکھو گے تو اس پوائنٹ کے بعد سے یہ ایک ٹرین لائن اوپر لگی ہے اور یہ ایک ٹرین لائن نیچے لگی ہے پرائز یہاں سے اس پوائنٹ سے اوپر گیا تھا گرا تو یہ پوائنٹ پر آ کر اس نے سپورٹ لیا اوپر گیا تو یہ پوائنٹ پر آ کر اس نے ریجسٹنس لیا اسی لیے دوستو مجھے یہاں پر اس پوائنٹ کے بریک آوٹ ہوتا کانفرمیشن ملتی اس لئے میں بول لاتا ہے کہ 51,500 کے اوپر اگر پرائز سسٹین کرتا ہے کانفرمیشن دیتا ہے تو ہم بولیش ہو سکتے ہیں ادروائز فیک آوٹ کر کے ہم نیچے آ جائیں گے تو وہی ہوا اب یہاں پر یہ دیکھو گے اگر تو اس طرح کا ایک چینل ٹائپ کا آپ کو دیکھ رہا ہے فالنگ چینل ہے یہ اگر اس کا پول مان لیں گے تو یہ ایک بول فلیک بھی بول سکتے ہیں لیکن کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن 30% جو کنڈیشن مجھے لگ رہی بیٹکوائن کے بولیش ہونے کی دیکھو یہاں پر میں پوری طریقے سے نہیں بتا رہا ہوں کہ بیٹکوائن بیریش ہی ہوگا اگر کوئی زبردست نیوز آتی ہے تو بیٹکوائن یہاں سے بولیش بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو سپورٹ ہے یہ سپورٹ ایریا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سپورٹ ایریا یہ لگ بھگ جہاں پر پرائز ابھی سپورٹ لے رہا ہے نا بار بار دیکھو کتنی بار پرائز گوھر سے دیکھنا اس چینل کو رییکٹ کرتا چلا آ رہا ہے اس کے اوپری لیول پر گیا پرائز کو زبردست رییکشن ملا اس پر سپورٹ لیا یہاں سے باؤنس بیک تھوڑا بہت پھر آ کر پرائز نے اس پر سپورٹ لیا آج کے دن پرائز دیکھو بار بار اس پر آنے کی کوشش کرا لیکن تھوڑا سا اوپر باؤنس بیک ہو گیا کیوں کیونکہ یہاں پر یہ میجر ایک سپورٹ ہے یہاں پر یہ ایک ریسٹنس تھا یہاں پر ایک ریسٹنس تھا بیٹکوائن کا پرائز جب نیچے گر آتا یہاں پر توڑنے کوشش کی تھی بیٹکوائن کی پرائز نے نہیں توڑ پایا تھا گر گیا تھا نیچے آیا تھا لور بینڈ پر اس چینل کا جو میں نے وائٹ کلر کا آپ کو چینل لگا کر دکھا جایا پرائز نے پھر کوشش کی نہیں توڑ پایا تھا پھر اس نے نیچے گر آوٹ کی تھی لیکن تھوڑا سا لیول پر اور یہاں پر اس طریقے سے اس ریسٹنس کو بریک کر کے پرائز اوپر نکل گیا تھا نکلا تو میرے بھائی اس اوپر کے لیول پر آیا تھا اس چینل کے جو کی اگر بڑے ٹائم فریم پر اگر ہم اس کو ویکلی ٹائم فریم پر دیکھیں گے تو ایک بل فلیک بھی سمجھ میں آ رہا ہے آ رہا ہے نا بل فلیک تو تھرٹی پرسنٹ چانس اس کے ہیں کہ اگر اس بل فلیک کا بریک آوٹ اوپر اوکسائیڈ ہو جاتا ہے تو کافی مست ریٹن دے گا کافی زبردست ریٹن دے گا لیکن لیکن یہاں پر دوستو خوش ہونے کتنی علدی ضرورت نہیں ہے اب یہاں سے ڈیلی چارٹ پر دیکھتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ جو زون بن رہی ہے یہ فورٹی تھری تھاؤزنڈ اور فورٹی فور تھاؤزنڈ کی زون ہے یعنی کہ اوپر کا لیول فورٹی فور تھاؤزنڈ ہے نیچے کا لیول فورٹی تھری تھاؤزنڈ ہے اگر اس زون کو بریک کرتا ہے تو صبح بھی میں نے یہ بتایا تھا اگر یہ کافی امپورٹن زون ہے اگر یہ بریک ہوتی ہے میرے بھائی تو پرائز اس زون میں آنے کی کوشش کرے گا جو کی لیول ہوں گے تھرٹی سیون تھاؤزنڈ اور تھرٹی فائب تھاؤزنڈ اب یہاں پر اگر اس چینل کرتے ہیں ہم اس طرح کی سب پل بیک لیتے ہیں تو اس ٹین لائن کا ریسٹنس ملے گا اس کے بعد یہ پریویس ہائی کا ریسٹنس ملے گا یعنی کہ اس طرح سے میں دکھا دیتا ہوں دیکھو تھوڑا دوستو میرے انالیسس کچھ الگ طریقے سے ہوتے ہیں کافی لوگوں کو پلے پڑھتے ہیں کافی لوگوں کو نہیں پڑھتے ہیں آئی باز سمجھ میں دیکھو یہاں پر میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں ریٹ کر دیتا ہوں اس کو تاکہ بہت اچھے سے سمجھ میں دیکھو اگر یہاں سے میں پل بیک ملتا ہے جو کی 30% چانس ہے بیٹکوائن کے بولیچ جانے کے تو پہلا ریسٹنس یہاں پر ملے گا اس ٹین لائن پر اس کو بریک کرتا ہے تو ایک ریسٹنس یہ ملے گا اس کو توڑ دیتا ہے اس لیول کو توڑ دیتا ہے اوپر کی طرف پھر اس کو ریٹیش کرے گا ایک زبردست ریلی دیکھنے کو ملے گی یہ چانس ہے 30% 70% چانس ہے کہاں کے نیچے بریک ہونے کے تو یہاں پر یہ اونسٹ اپ ڈیٹ ہے بیٹکوائن کی اب اگر بیٹکوائن اس لیول پر آتا ہے اس کو بریک کر کے اس لیول پر آتا ہے تو زیادہ دور نہیں ہے بہت بڑی گلاوٹ نہیں ہوگی گھبرائیے نہیں 35,000 35,000 یہاں سے بھی پل بیک لگا سکتا ہے تو یہ ریسٹنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے مان لیجے کہ اگر یہ لیول کو بھی بریک کرتا ہے تو ہم 29,000 30,000 اب یہاں پر اس کو چارٹ کو شرنگ کر کے دیکھو کہ میرے بھائی تو یہ دیکھو یہ جو چینل کے اندر ری ایکٹ کر رہا ہے نا پرائیس تو فالو تو دیکھو اس نے جا کر یہی کیا ہے آئی بات سمجھ میں دیکھو کیسے یہاں پر جب پرائیس گیا تھا ایک منٹ پرائیس جب اس پوائنٹ پر گیا تو اس نے ایک بیریش سگنل دیا تھا پرائیس آیا نیچے یہاں پر کانسلیڈیٹ ہوا اور ایک بولیش سگنل جنڈیٹ کیا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آن سے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے اب دیکھو اور بیٹکوائن کا میں نے ہسٹی دیکھی ہے کہ بیٹکوائن چینل کو بہت چھز ری ایکٹ کرتا ہے جب بھی کرتا ہے چینل کو بہت چھز ری ایکٹ کرتا اور جب اس کا بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن کرتا ہے تو مہارے لیے آتی ہے بریک آؤٹ پر اور مہار ڈمپ آتا ہے اس کے بریک ڈاؤن پر اب دیکھو پرائیس اوپر گیا یہاں پر مجھے ایک بیریش سگنل ملا ہے کافی ٹائم سے ملا تھا لیکن یہ بیریش سگنل فیل بھی ہو سکتا تھا پرائیس بریک کر سکتا تھا لیکن فیک آؤٹ ہوا وہ بیریش سگنل یہاں پر کلیئے اٹکٹ سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ کام کرے گا اور پرائیس نے گراوٹ کی ٹھیک ہے یہ گراوٹ دیکھو دوستو کافی لوگوں کے لیے یہ چیز نئی ہوگی کتنی بڑی گراوٹ کی لیکن میں نے کچھ ایسا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ابھی دیکھو ہمیں اس کا خیال لگنا ہے اس زون کا خیال لگنا ہے اس زون کو ہولڈ کرتے رہے اور پول بیک لیا تو پہلا ریشٹنس دوسرا ریشٹنس اس ایریے کو پار کیا تو یہ بہت بڑا ٹائم فریم ہے ڈیلی جارٹ ٹھیک ہے چیزیں اتنی جلدی نہیں ہوں گی دیر سے ہوں گی اور اس کے بعد ہم اس طرح سے جائیں گے اوپر تو یہاں پر یہ بی ٹی سی کی لانگ ٹم کی اپ ڈیٹ ہے میرے بھائی یہاں پر اس کو دھیان سے دیکھنا سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کو ٹیڈنگ نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو اتنا ایزی اور اتنا سرال کر کے سمجھانے کوشش کیے کیونکہ بچے کو بھی سمجھنے جائے گی تو دھیان سے دیکھنا میرے بھائی اور آنسٹ اپ ڈیٹ میرے حساب سے یہی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس سپورٹ پر ہم ہیں اوپر جب تک کہ ہم باؤنس بیک تھوڑا بہت کرتے رہیں گے بڑا باؤنس بیک بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ سپورٹ بریک ہوا تو مارکٹ آپ کو اس زون میں آتی دکھائی پڑے گی اس کو بریک کیا نیچے تو اس لیول پر آتی دکھائی پڑے گی تو یہ چیز کا دھیان رکھنا تو چلو دوستو امید کرتے ہیں کہ تھوڑا اس اپ ڈیٹ بڑی ہے لیکن سمجھانے کے لئے کچھ ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے تو اچھا لگاؤ تو ویڈیو لائک ضرور کرنا کمنٹ کرنا سسکرائب کرنا جو لوگ نئے ہیں چینل کو سسکرائب ضرور کرنا چلو ازادت دو اس ویڈیو کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں نیکسٹ کسی یونک کانٹینٹ کے ساتھ پھر ملتا ہوں آپ سے جب تک مجھ کو ازادت دو جائے ہند جائے بھارات